فاطمہ صاحبہ کراچی سے مجھے کسی نے کہا کہ دو بہنوں کی ایک دن شادی کرنا ٹھیک نہیں ایک دن کرنے سے ایک کی شادی ختم ہو جاتی ہے براہ میرمانیز پر نوشی نالیں لیکن شریعت اور پر جائز ہے دو بہنوں کی ایک دن شادی کرنا لیکن علماء اس سے منع اس لیے کرتے ہیں کہ ہوتا ہی ہے کہ جب دو ہی داماد ایک گھر میں آتے ہیں تو لوگ پھر کمپیر کر رہے ہوتے ہیں ظاہرہ دونوں بالکل سیم نہیں ہوتے ایک زیادہ ہینڈسوم ہوگا تو پھر کمپیر کر رہے ہوتے ہیں سب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑا ہینڈسوم ہے چمک رہا ہے اس میں خوراک کی کمی محسوس ہو رہی ہے اس کے چہرے پر نور زیادہ ہے اس پر تھوڑا سا گریس کے اثرات زیادہ نظر آ رہے ہیں اس طرح کے تفسریں لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس سے پھر جو لڑکی ہے وہ احساس کمتری میں جاتی ہے کہ اس کا وہ تو اچھا والا مل گیا میری بہن کو دونوں ایک کے ساتھ آئے ہیں تو لوگ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں اس سے فسادات ہوتے ہیں یہ تجربے کی چیز ہے اس وجہ سے علمانی اکثر کی چیزوں سے بنا کرتے ہیں تجاریب کی بھی اسپیشلی لیاز سے کوئی برائی نہیں ہے تو جب تھوڑا وقفے وقفے سے آ جاتے ہیں دونوں دو دماغت تو پھر وہ پرانا والا پرانا ہو چکا ہوتا ہے کتنا ہی نور برسنا اس کے چہرے پر اس کو کمپیر نہیں کرتے کہ لوگ برنہ یہ کہ اسٹیج پر دو دولہ بیٹھے ہوئے ہونا تو دونوں میں بازدہ پر بہت فرق ہوتا ہے پھر تفسرہ کرتے ہیں لوگ کمپیر لوگوں کی زبانیں تو کوئی نہیں چھپ گرا سکتا تفسرے کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو کیسا چمک رہا ہے وہ دیکھو کیسا باریکسا یہ دیکھو کیسا گینڈا جیسا اور وہ دیکھو کیسا ہنسام اس مان تو اس سے لڑکی پر پورے اثرات پڑتے ہیں اور پھر دولہنیں بھی ایسے ہی ہیں دو بہنیں ہی ایک گھر میں دولہن بن کے جاتی ہیں دو بہنیں جا رہی ہوں پھر تو کوئی تنا مسئلہ نہیں لیکن دو بھائیوں کی شادی ہو رہی ہو تو پھر دونوں کی دولہنیں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ہوں تو وہاں بھی یہ ظاہر ہے دونوں بلکو لیک جیسی تو نہیں ہوں کہ تھوڑا بہت فرق تو ہوگا تو اس میں لوگ تفسرے کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ میاؤں کے دل میں بات بڑھ جاتی ہے کہ اس کی والی اتنی خمصورت میری والی سب کہہ رہے ہیں کہ اس جیسی نہیں ہے تو اس طرح فسادات کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ ایک ہی سٹیج پر دولہن جو ایک ہی گھر میں جا رہی ہوں یا ایک ہی سٹیج پر دولہن جو ایک ہی گھر میں جا رہے ہیں یعنی ایک ہی گھر میں ان کی شادی ہو رہی ہو تو اس کو تھوڑا سا ان کی اس دن کر لیں اس کی اگلے ہفتے کر لیں ولیمہ پھر بھلے ایک ساتھ کر لیں خرچہ بچانے کے لیے تو اس میں یہ حکمت ہے ورنہ شریلیہ سے کوئی بات نہیں ہے